اسلام علیکم بریوارز میں ہوں محمد علیہ السلام اور آپ کے میرا یوریپ جنرلت نا ٹائم بیڈاگو پیت کرتا ہوں سب کاری دوسرے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی بیوار اس وقت موسم بہت پیارا اور رامی دوائے کرنے دوست کے ایک ہم جا رہے ہیں فارما اوس پر اور آج کا بیو جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر جا کے تو چلو چلتے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے دوست کے جو فارما اوس پر پہنچ چکے تھے یہ جو ان کا فارما اسے یہاں پر بنا ہوا ہے انہوں نے یہ جگہ ابھی ابھی پرچیز کی ہے تو ہم نے کہا دوسرا دوستہ میرے ساتھ انہوں نے کہا چلو کہ ویزرٹ کر کے آتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں کہ انہوں نے کونسی ایسی جگہ خرید لی اتنے پیسوں میں تو ہم یہاں پر آگئے ہیں پھر دیکھنے کے لیے گھوم رہے ہیں ابھی ان کے رکبے میں اور یہ جو ہے ابھی انہوں نے اس رکبے پر یہ سامنے جو ہے نا کریلے کاشت کی ہیں ابھی یہ پیدا تو نہیں ہوئے اور یہاں پہ یہ پودا جو ہے آڑو کا پودا ہے اس پہ بھی آڑو ختم ہو چکے ہیں اور یہ باغ ہے ان کا سامنے والا جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ابھی چلتے ہیں ان کی گھر کی طرف وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے بور لگایا ہوا ہے اس بور کے ساتھ لگے ہوئے کیلے اور کیلے کو لگے ہوئے کچھے کیلے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ ہے جامنوں کا پودا اس جامنوں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ جامنوں وغیرہ لگا ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ جامنوں بچے ہوں بلکہ اس پہ بھی کچھ نہیں ہے تمام پودے خالی ہو چکے ہیں میرے خیال ہے جس بھائی نے یہ رکبہ بیچا ہے نا ان کو تو انہوں نے ہر چیز کی صفائی کر لی ہے صرف یہ جو مالٹے تھے نا وہ ابھی کچھے تھے وہ بچ چکے ہیں وہ ان پودوں کے ابھی لگے ہوں ہیں مالٹے تو ابھی کیونکہ سیزن ابھی سٹارٹ ہوا ہے ان کا تو ان کو ابھی پھل لگا ہی ہے اس وجہ سے ان کی بچت ہو گئی ہے باقی انہوں نے کچھ چھوڑی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مالٹے لگے ہوں پورے درست کے اوپر ماشاءاللہ دیکھیں ابھی یہ چھوٹے چھوٹے دانے آپ کو نظر آئیں گے پودے آپ کو فل بھرے ہوئے نظر آئیں گے تو ان کی کانٹ چھانٹ ابھی ہونے والی ہے کیونکہ انہوں نے اس کی کیر نہیں کی اس باقی اس وجہ سے اس میں کافی سارے جو ہے نا آدھرہ جو ہے ان کی کمپلنس ہوگ چکی ہیں ابھی لے کے چلتا ہوں آپ کو دوسری سیڈ کو جہاں پر کلے کے درست ہیں اور وہ بھی بالکل انہوں نے ٹیوب ویل کے ساتھ لگائے ہوں ہیں تاکہ ان کو پانی شانی ملتا رہے اور وہ اچھے سے گروہ کرسکیں اب یہ دیکھیں گھاس کتنی بڑی بڑی ہو چکی ہے نیچے زمین پر دیکھیں ابھی ان کی جو ہے نا وہ کانٹ چھانٹ ہو جائے گی یہ بہترین ہو جائے گا اور یہ آ چکے ہیں جی کیلے کے پودے اور اس پر لگے ہوئے تھے یہاں پر کیلے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کیلے کا پھول چیک کریں بھائی یہ ہے جی کیلے کا پھول اس سے کیلے نکلتے ہیں اور یہ ابھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے کیلے لگے ہیں لیکن باقی پودے جو ہیں وہ ابھی تک خالی ہیں لیکن صرف یہ ایک ہی لونگر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ہے یہ ٹیوویل اس کی ہودی جو ہے نا وہ ٹیوویل کے ہودی انہوں نے کافی بڑی بنائی ہوئی ہے تاکہ اگر گرمیوں میں نا گھاروانوں کا نہانے کا پروگرام ہو یا کوئی دوستہ اباب یا کوئی رشتے دار آئے ہونا تو یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں تو ہودی آپ کو میں چک کرواتا ہوں ماشاءاللہ اتنی بڑی ہودی بنائی ہے ٹیوویل کے لئے اور یہاں سے بھی پانی باہر آ جاتا ہے اور وہ سامنے والا جو ہے ایک ڈکن لگا اس سے بھی پانی پاہر چلا جاتا ہے اور اگر اس کی صفائی وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ نیچے وہ انٹ لگی ہوئی ہے وہ سامنے دیکھیں وہ نکالیں اور نیچے کا پانی بھی باہر نکل جاتا ہے اور اس کی صفائی سے ترہی ہو جاتی ہے تو ابھی چلتے ہیں ان کے دوسری سائٹ پہ جہاں پہ نا انہوں نے بھیڑ بکریوں کا فارم ایک چھوٹا سا بنایا ہوا وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ جو بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں جو یہ سارے رکبے وغیرہ کی رکھوالی کرتے ہیں ان کو اسیل مرگوں وغیرہ کا شوق ہے تو اس نے یہاں پہ مرگیاں وغیرہ بھی اپنے لئے رکھی ہوئی ہیں یہ ایک سندھی نسل کا مرگ ہے کافی بڑا بڑی بڑی ٹانگوں والا اور ساتھ میں ایک چھوٹی مرگی اس کے ساتھ ہے اور اس دیرے پہ آپ کو یہ دیکھیں بیری کا درخت بھی ہے وہ بھی بڑے والے بیر پیمند والے بیر ہیں تو اس کا مزید جو ہے نا وہ کام یہ خود کر لیں گے ابھی اس کا کام جو ہے نا رہتا ہے یہ ایسا ایسا پھر وقت کے ساتھ ہوتا رہے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے ان کا دروازہ ہے اور وہ بیڑ بکریوں جو ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو جی ہم آگے اندر اور یہاں آپ دیکھیں ان بکریوں کو خوراک ڈالی گئی ہے یہ بھی کچھ کھا رہی ہے پتہ نہیں کیا کھا رہی ہیں اور یہاں پہ بچہ جو ہے نا لگا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے یہ ساری دیکھ رہی ہیں اس طرف میرے خیال ہے ان کو بوک لگی ہوئی ہے تو اگلی آس ٹیٹر میں آپ کو چکھاتا ہوں اور بابا جی جو ہیں جنہوں نے خریبی ہے جگہ یہ سامنے لگیں ان میں خودی کو صاف کر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بکری ہیں یہ سامنے ہوتی میں لگیں ان میں کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سفید نسل والی بکریوں پر یہ نسل کونسی ہے یہ بکریوں نے نسل کیا رہی ہے؟ مکس ہے؟ صحیح جتنی بھی یہاں پہ مال رکھا ہوا ہے بکریوں پہ جتنی بھی نسل ہیں وہ سب مکس نسل کی ہیں ابھی یہ دیکھیں ابھی ان کو پانی اور چارہ ڈال رہے ہیں تو پھر یہ خوشی خوشی سے کھائیں گے تو ابھی یہ ابھی بچہ جا رہا ہے دروازہ بند کرنے کے لیے کیونکہ بکریوں جو باہر بھاگ سکتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو بند کرنے جا رہے ہیں ابھی یہ ہو جائے گا بند تو اس کو خوراک ڈالی جائے کہ خوراک کتنی دیر میں ڈالتے ہیں تو ویورز یہاں پہ آئے ہو گئے ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے کافی انجوائے کیا بڑا مزہ آیا یہاں پہ آکے اور موسم نے بھی کافی ساتھ دیا اور ابھی تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کی کیا صورتحالہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس طرح بھی آپ دیکھ سکیں موسم نے بھی خوب انجوائے کیا اور دہات کا نظارہ یہاں کی آبو ہوا کا بھی کافی انجوائے کیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس تو یہاں سے نکلتے ہیں ابھی بائیک ہماری وہاں پہ کھڑی ہے بائیک لے کے نکلتے ہیں اور تھوڑا سا یہ آگے کا ویو دیکھ لیں کہ آگے کیا چیز ہے تو اس طرف آئے ہیں ہم باقے بیچ و بیچ سے جا رہے ہیں آگے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اوہ اوہ یہاں پہ تو کپاس کی فصل ہے یہاں بھی انہوں نے بور ایک لگایا ہوگا کیا بات ہے اور سامنے ایک خجور کا پودا ہے اس کو خجوریں لگی ہوئی ہیں کافی ساری اور یہ سامنے آپ دیکھ سکیں اگر آپ کی نظر جا رہی ہو یا آپ کو نظر آ رہا ہے مین روڈ بھی بلکل ساتھ ہے یہاں پہ یہاں کا مزار ڈبل ہو گیا ہے میں نے تو اتنا انجوائے کیا آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ بھی ہوتے انشاءاللہ آپ کو بھی مزا آتا ہے یہاں پہ گھومنے کا اور یہ بہت پیارا موسم تھا تو ابھی ساتھ والے جو میرے بھائی ہیں ان کو کافی جلدی ہے وہ کہتے ہیں یار آجو 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 بس چلتے ہیں موسم خراب ہو رہا ہے اور ابھی ان کو ساتھ میں لے کے نکلتے ہیں تو ابھی تیاری ہو گئی ہماری بائیک وہ سامنے کھڑی ہے وہاں پہ سبھی بیٹھیں اور یہاں سے اپنی بائیک کو پکڑتے ہیں اور نکلتے ہیں اپنی گھر کی طرف تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا انکلتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے بھی لاکھ کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ